موسیقی میں بھی ایک آرگنائزیشن لیول پر ہر چند سال کے بعد دو تین مہینے کا کچھ چیز میں کر لیا نئی تبدیلی آئیں تو کنسائز انداز سے کسی نے کسی کورس کے اندر وہ دے دیا شاید میرے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوگا کہ میں خود ان چیزوں کو تلاش کروں مگر میں نے اپنی زندگی میں خود بھی بہت کچھ تلاش کیا اور میں مشکور ہوں اپنے اساتذہ کا جنہوں نے وہ کیفیت ذہن میں ڈالی کہ علم بہت ہے اور کبھی اپنے آپ کو با علم مت سمجھنا کیونکہ جنہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھنے لگے آپ خود کہ آپ عالم ہیں تو آپ بھی دروازہ بند کر لیتے ہیں اچھا علم وہ ہے جو انسان کو یہ بتائے کہ تم نے کچھ حاصل تو کیا مگر اس سے کہیں زیادہ ہے جس سے تم نواقف ہو تو میں نے کسی جگہ پر یہ بات کہی اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ میری جہالت جتنا میں نے پڑھا لکھا اتنا ہی میری جہالت کا مجھے اندازہ اور ہوا کیونکہ کائنات کے اندر انفرمیشن اتنی ہے اور آج کل آپ کی ایکسس میں انفرمیشن ہے کچھ تو آپ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی کائنات ہے اس کا پتہ نہیں چلنا جو آپ کی ایکسس میں انفرمیشن ہے وہ بھی اب اتنی ہے کہ آپ لوگ ہزار ہزار زندگییں بھی گزار لیں تو آپ اس علم تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ پسلے چند سالوں میں بہت بڑھ گئی آپ کے ساتھ کوئی نئی بات تو میں کر نہیں سکوں گا جو چیز آپ کو علیڈی معلوم نہیں ہے صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں بہت ساری چیزوں کی طرف ایک اور ایک کامن اعتراضات جو ہوتے ہیں بیروکریسی کے اوپر اس کی طرف بھی کچھ نشاندہ ہی کر سکتا ہوں مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس زمانے میں میں کاللج آفیزیشن سرزن آف پاکستان کے اندر اس بات کو ہم ڈیویٹ کر رہے تھے کہ علم اور ایٹیٹیوڈز کیا سکھایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں سکھایا جا سکتا ہے تو اس کے اندر یہ بات بڑی کھل کر آیا ہوئی کہ علم تو سکھایا جا سکتا ہے ایٹیٹیوڈز انسان بچپن سے اور محول سے سیکھتا آتا ہے تو بہت سوچا کہ ڈاکٹروں کو کیسے میجر کریں گے آپ کہ ایٹیٹیوڈز کیا ہیں کیونکہ جس دن آپ ایٹیٹیوڈ کا امتحان لیں گے تو ایٹیوڈی بل پاس ہنڈیڈ پرسنٹ اصل فرق تو جب نظر آئے گا جب وہ پتا چلے کہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اور میں نے زندگی میں بھی بہت سارے بیورکریٹس کے اور انسانوں کو دیکھا جن کا میرے ساتھ ایٹیٹیوڈ بہت اچھا تھا مگر مختلف ماحول میں میں نے ان کو بہت بہت ہی تکلیف دے اور خراب پایا تو ممکن ہے لوگ ایٹیٹیوڈ بھی محول کے اعتبار سے ڈرافٹ کر لیتے ہیں تیاری کر لیتے ہیں اپنے سے اوپر کیلئے ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا ہوتا ہے اپنے سے نیچے کا اصل ٹیسٹ تو وہیں پر ہے جہاں پر وہ ایٹیٹیوڈ سامنے آتا ہے اس کے اندر جو چیزیں میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے اندر میں ان کو حاصل کر ہی رہا ہوں وہ ایک کیفیت ہے انکساری کی انکساری جب تک نہیں آتی جب تک آدمی کو اپنے اوپر ہی گھمنڈ ہو کس بات کی انکساری جب وہ خود اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہو انکساری کے حوالے سے تو پھر میں اپنے مذہب کی طرف دیکھتا ہوں میں اپنے نبی کی طرف دیکھتا ہوں اور ان سے انسپائر ہوتا ہوں آپ دنیا کی اگر تاریخ اٹھا لیں تو انسپریشن اس میں آتی ہے کہ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اسلامی تاریخ ہی اسی چیز سے بھری بھی ہے میں ڈیٹریک بھی ہو جاؤں گا مگر آپ سے میرے پاس باتیں کرنے کو اتنی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو جامع انداز سے آپ کے سامنے کر سکوں تو اسلامی ہسٹری پر بعد میں جاؤں گا بائیبل میں ایک دیو کا اور مانسٹر کا نام ہے لیویاتھن اور جیمز ہابس کی آپ واقف ہوں گے جیمز ہابس کی کتاب بھی ہے لیویاتھن کہ اسٹیٹ کیا ہے اسٹیٹ ایک مانسٹر ہے اور اس کو اس نے لیویاتھن کہا اور پھر ایک اور کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ایسی موگلو نام ہے اور رابنسن کا کہ دی نیرو کوریڈور اور یہ ان کی کتاب میں نے اس وئے سے پڑھی کہ ان کی پہلی کتاب زیادہ اچھی تھی البتہ دی نیرو کوریڈور بھی پہلی کتاب ان کی تھی واہی نیشنز فیل اور ایک کمپیریزن ہے پڑوسیوں کا اور مختلف انداز سے کہ کہاں ایک ہی ریس کے لوگ کامیاب ہوئے اور کہاں فیل ہوئے اور کیوں کامیاب ہوئے کہاں فیل ہوئے اور اس کے اندر بنیاد یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز جن لوگوں نے بنا لیے وہ سٹیٹس کامیاب ہوئیں اور یہی آپ یورپ کا حال دیکھیں گے کہ جہاں ویسٹرن یورپ کے اندر انسٹیٹیوشنز بن گئے وہاں کی ترقی اور جو ایسٹرن یورپ میں جہاں بادشاہتیں اور آٹوکریسی زیادہ چلی تو وہاں کی کیفیت میں فرق آئے نظر تو وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے ہائی نیشنز فیل اور وہ بڑا اچھا انسٹیٹیوشنل بیک ڈراب دیتا ہے اور یہ آپ نے آج کل کی دنیا میں بھی دیکھ لیا یعنی میں آپ کو مثال دوں کرنٹلی اپنے ریجن کی بعد میں کرنٹلی دو ممالک آزاد ہوئے ایک ہی وقت میں اسٹونیا اور لیتھوینیا دونوں کو فنڈلینڈ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک ٹیلی فون آپوریٹنگ سسٹم ہے جو اینلاغ ہے اور ہم اس کو گیو اپ کر کے ڈیجیٹل میں جانا چاہتے ہیں پندہ بیس سال پرانی بات ہے تو تم لے لو دونوں کو ہم دے دیں گے تو ایک نے انکار کر دیا اسٹونیا نے کہا کہ نہیں ہم ڈیجیٹل پر جائیں گے ٹائم لگ جائے ایک دو سال ہمیں دیر لگے گی پیسہ ڈالنا پڑے گا we will go towards the new technology اور لیتھوینیا نے کہا کہ ہم آپ کا لے لیتے ہیں and you can see the difference کہ critical time پر جو decisions ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اچھا اب ریجن پر آ جاؤں decision making کی بات کر رہا ہوں اچھا ساری چاہے سیاسی ہو governmental decision making ہو اس میں بیوراکریسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ دوسری بات ہے کہ سیاستدان اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں جتنی دینی چاہیے کیونکہ ہمیں بہت سارے research universities کے اندر research departments ہیں یا ہمارے think tanks ہیں ان سب کو میں آج کل یہ سوال کرتا ہوں کہ تم کس کے لیے لکھ رہے ہو کس کے لیے research کر رہے ہو and they are very happy in their ivory towers کہ وہ research کر رہے ہیں اور ایک جنرل میں چھاپ دیا جس کے دو سو پڑھنے والے ہیں what a shame کہ جو research آپ کو ملنی چاہیے یا آپ کو کرنی چاہیے اور جب آپ decision makers تک وہ research نہیں پہنچائیں تو وہ ساری research بیکار ہے تو لہٰذا میری خواہش تو یہ ہو کہ جتنی research پاکستان میں ہو وہ distil ہو کر parliamentarians کو ضرور پڑھا دی جائے ان کی بھی ایسی classes ہو جائیں مگر اس کا امکان نہیں ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑا نمہ سٹرگل ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو اٹھارہ ہفتوں کے لیے کہیں بھیجا جائے کہ اس کا attitude بدل لیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو نیرو کوریڈور لکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جہاں سٹیٹ بہت طاقتور ہو جاتی ہے تو وہاں ایک ڈیٹیٹرشپ کا رنگ آنے لگتا ہے اور جہاں کمزور ہو جاتی ہے تو وہاں انارکی کی کیفیت ہے which is very true nothing new I am telling you تو وہ جو کوریڈور ہے جو جمہوریت کا اور ترقی کا ہے وہ بڑا نیرو سا ہے اور اس میں مسلسل وہ چیلنج ہوتا رہتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں زندگی میں میں نے کیا کیا اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بڑی اچھی انداز سے ایک آتھر ہے جیرد ڈائیمنڈ جیرد ڈائیمنڈ نے کوئی جو کتاب لکھی اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا آتھر کا نام آگیا کبھی یہ ہوتا ہے کہ کتاب یاد آتی ہے آتھر نہیں یاد آتا کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے تو جیرد ڈائیمنڈ نے یہ کتاب لکھی اس کے اندر وہی چیز جو میں اور یہ ہی آپ لوگ کرتے بھی ہیں بڑی اہم باتیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلے پرابلم کو آئیڈنٹیفائی کرو نمبر دو پرابلم کو اون کرو کیا آپ نے کچھ کرنا ہے ورنہ تو ایریا آف سرکل آف کنسرن تو بہت بڑا ہو سکتا ہے فلسطین بھی میری کنسرن ہے مگر کشمیر میری پریاریٹی ہے کہ یہاں ایز ایز پریسینٹ آف پاکستان میں ہی تھوڑی سی ایفکیسی بڑھ جاتی ہے تو میرا ایفیکٹیو سرکل چھوٹا ہو گیا اور چھوٹا ہو جاتا ہے تو پرابلم آئیڈنٹیفائی کریں آپ کے ایریا کا پرابلم ہے جس جس ڈومین میں بھی آپ کام کر رہے ہیں پھر اون کریں کہ نہیں this is the problem in which you can help اون کی آپ نے دوسرے ماضی کے فیلیرز کو دیکھ لیں critical اس معنی کر کے ہے کہ آپ سیکھ لیں نہ کہ الزام دیں آپ سیکھ لیں اور پھر چوتھے یہ ہے کہ اس کو اس کا solution identify کریں اور اس solution identification کے دو تین چیزیں اور ہیں اس کے اندر stakeholders کو دیکھیں بہت سارے policies آج بھی ہمارے یہاں بن رہی ہیں جس کے اندر stakeholders کو involve نہیں کیا جاتا جاتا اور bureaucracy اور ministries اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم ہے اور جیسی ہم stakeholders کو بلاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ اسی فیصد آپ واقف ہیں بیس فیصد شاید ناواقف ہوں یا پانچ فیصد بھی ناواقف ہوں ایک stakeholders کا involvement اس وجہ سے بھی اچھا ہے کہ میں نے سیاست کے اندر i was a secretary general of the political party for six seven years اور وہاں پر یہ تھا بڑی اچھے اچھے میں نے solutions بنائے لکھا کچھ چیزوں کو اور اگر میں نے stakeholders کو involve نہیں کیا تو the first reaction is rejection اور اگر involve کر لیا تو اچھا یا برا ownership مل جاتی ہے اچھا آپ انسانوں سے deal کر رہے ہیں آپ machineوں سے deal ہی نہیں کر رہے ہیں جن کے کوئی emotions نہ ہو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا ego اور اس کے جذبات اس سے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی اور میرا بھی کوئی ego کا انصر تو ہوگا اور اس کو مجھے دبانا چاہیے اور وہ انکساری مجھے کہاں سے نظر آتی ہے میں نے آپ سے کہا ego اور انکساری سب سے اچھی study جو ہے اس کے اندر وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی سوائے اپنے اسلامی تاریخ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے سے کوئی ego نہیں تھا very بہترین communicator تھے اور آپ کو communications کی قصر ہم میں مجھ میں ہے بہترین communicator تھے ego کوئی نہیں تھا مثال کے طور پر وہ اگر مسجد نبوی کی دیوار لگائی جا رہی تھی تو خود وہ اٹھا کر خود مٹی گارہ اٹھا کر اس کے اندر وہ تعمیر میں شامل تھے ego کوئی نہیں تھا ہمارے ہاں false egos ہیں میں اتنا بڑا کونسی کیفیت ہوں میں نے مر جانا ہے کونسا ego تو کیسا ego دنیا کائنات کے لاکھوں سال کی کائنات میں کیسا ego جو مٹی میں مل جائے گا in a few years from now تو ego کی بیٹل اگر آپ نے جیت لی تو بہت بڑی بیٹل جیتی اچھا یہ مجھے جب یہ کوئی نصیحت کرتا ہے میں کہتا ہوں میرے لئے نہیں ہے دوسروں کے لئے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری بات آپ میں سے ہر فرد کے لئے ہے keep that in mind it's very easy کہ کسی واز میں بیٹھ جائیں اور سوچتے رہے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے ہاں بات تو صحیح ہے مگر میں نے تو قابو کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا it comes back again and again یہ انسانی فطرت کے حصے ہیں یہ ego اور humility کی تلاش even اللہ سبحانہ وتعالی directed our نبی کہ یہ آدمی آیا اور direction کے اندر یہ تھا کہ اس سے اچھی طرح سے بات کرو ignore نہیں کرو اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ وتعالی reminding the prophet کہ تم اچھی زبان تمہاری ہے لہٰذا لوگ تمہارے ساتھ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور آپ دیکھیں پھر کیا ایک چیز سے اور میں متاثر ہوا اسلامی تاریخ سے کہ عمال عمال کہتے ہیں جو آدمی جس نے کچھ کرنا ہے ذمہ دار ہے آپ جیسے عہدے دار عمال ہیں ان کے تین ڈریکشنز ہیں جن کو میں follow نہیں کر سکتا اور خواہش تو میری ہے اس میں سے ایک چیز میں follow کرنے کی کوشش کرتا ہوں دو میرے بس میں نہیں ہیں ایک ہے یہ کہ جس جگہ پر تم ہو وہاں جمعہ کی نماز پڑھاؤ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دروازے کھولے رکھو اور تیسرا یہ ہے کہ اپنا standard of living اس level تک لے جاؤ کہ جہاں تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے بڑا مشکل ہے مگر کم سے کم مجھے guide تو کرتا ہے کن چیزوں پر guide کرتا ہے دیکھئے میں آپ سے بتاؤں کن چیزوں پر guide کرتا ہے ایک تو یہ کہ تم جمعہ کی نماز پڑھاؤ میرے لئے تو بڑا مشکل ہے کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں تصور بھی نہیں کر سکتا علم ہے مجھے اس بات کا لہذا وہ میں نے اپنے scratch کر دی دوسری بات یہ ہوئی کہ تم اپنا دروازہ کھولا رکھو اس concept کو میں modify کرتا ہوں کہ میں لوگوں کی access میں رہوں اور جتنا میں access میں رہوں گا جس انداز سے بھی اب تو یہ ہے کہ millions کے ساتھ access کا امکان ہے tools and techniques are available to increase that ممکن ہے physical access آپ کتنے لوگوں سے دن میں مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے ہیں but administration ہو کہ جس میں access لوگوں کو مل جائے یہ نہ ہو کہ آئے بیٹھے جائے آئے بیٹھے جائے I've done it in bureaucratic offices آیا ہوں گیا ہوں بیٹھا ہوں کئی کئی چیزیں بہت بہت دن چلیں تو دوسرا ہو تیسرا یہ کہ اپنا standard of living اس تک لے جاؤ which I can't do مگر یہ کہ کم سے کم میں اپنی simplicity روزانہ صبح اٹھتے ہی چیزیں لائٹیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر میری لئے ہے بڑا مشکل ایک بڑی مزیدار چیز اور میں نہیں کر پاتا جو میں آج آنے سے پہلے میں اپنے ریگریر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ احتیاط رکھئے گا وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے تھے تو لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے بازار میں تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا جی ہم باتیں کر رہے ہیں اور ایک دین کے کسی معاملے پر فکر کر رہے ہیں انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر کیوں کر رہے ہیں تمہارے پاس تم کہیں جاؤ وہاں کرو کیوں راستے کے تین آداب ہیں راستے کے آداب میں ایک یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کی یعنی زور سے بات مت کرو دوسرے یہ کہ نظریں نیچی رکھو کیونکہ خواتین بھی گزریں گی یہاں سے اور تیسرے یہ کہ تمہارے کھڑے ہونے سے کسی کو درقت نہ ہو جس کو ہم پروٹوکال کہہ سکتے ہیں تو ہر واقعے کے اندر ہر چیز کے اندر سے آدمی اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ اٹھا لے کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے بڑی بڑی حیثیتیں تھیں بڑی بڑی شخصیات تھیں انہوں نے تاریخ رقم کی اسلام کی اور دنیا کے اندر اگر اسلام پھیلا تو ان بہت ساری چیزوں کی ویسے پھیلا لہٰذا میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا تھا اس کی اہمیت یہی ہے کہ اچھا چیزیں اصول قائم رہتے ہیں دیانتداری کا اصول قائم ہے اکاؤنٹنگ آج سے ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے بھی آپ کو وہ رائٹنگز مل جائیں گی جس میں بشلز آف ویٹ کی کاؤنٹنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو کاؤنٹنگ اور اکاؤنٹنگ یہ پرانی چیز ہے کتنے چیزیں لیں کتنے پیسے دیئے کس کے ساتھ کیا کیا پرانی چیز ہے صرف ٹیکنیک بدلتی جاتی ہے یعنی اکاؤنٹ کا حساب رکھنا کہ آج ڈیلی ریجسٹر ہے تو اس کے ساتھ لیجر رکھنا شروع کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کس کے ساتھ کتنا کیا سارا حساب نہیں کرنا پڑے تو ڈیلی ریجسٹر اور کیش کو ملا لیا پھر ڈبل اینٹری سسٹم آ گیا جو بھی بھی پاکستان میں بہت ساری جمعوں پر نہیں ہیں جب بھی میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی شروع کیا ہے ہم نے اور یہ بھی چالیس پچاس سال تو پرانا ہوگا i'm not an accounting student but technique بدلتی اصول ہے کی ہیں اصول ہے دیانتداری یہی آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ آج صبح کل رات کو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک سیکیور ایک سی ایس پی آفیسر جو تین سو تین افسران میں ریٹائر کیے گئے ہی بلانگ ٹو ایس پاکستان ریٹائر کیے گئے تو ان کی انہوں نے ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی کہ کتنے honorable شخصیت ہے کیا ہوا اور یہ political reasons ہٹائے گئے اس میں روداد خان صاحب نے بھی لکھا کہ ہاں جی political reasons کی وجہ سے ہٹائے گیا تو یہ جو زیادتی ہیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہیں اچھا یہ صرف بیوروکریٹس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی میری زمینوں پر قبضہ ہوا ہوا ہے اور میں جس کرسی پر ہوں تو وہاں بیٹھ کر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہاں ہوتے ہوئے تو میں خالی نہیں کر رہا ہوں گا پچیس تیس سال چالیس سال سے قبضے ہوئے میں تو یہ زیادتی ہیں انسان کی زندگی میں انسان کیا کرتا ہے درگزر کر کر پرائیورٹیز تیہ کر کر ان کو یہ تو ہٹ کر نکل جاتا ہے یا پھسا رہتا ہے تو بیوروکریٹسی کے اعتبار سے اس بات کا بھی امکان ہوگا کہ جو آپ کے جو آپ کے بوسز آئیں گے ان کے ساتھ کسی کانفلٹ کا امکان ہو تو آپ کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ کانفلٹ اصولی کانفلٹ کو جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں ضرور لے جائیں کیونکہ یہ ملک بدلنا چاہیے اور یہ ملک بدل رہا ہے it has to be responsive to the people یہ ملک میں کل پر سو ایک جگہ میں گفتو کر رہا تھا resources سے ملک نہیں بنتا اگر آج میرے ملک میں تیل نکل آئے تو میں اللہ کا بے انتہار شکر گزار ہوں گا اچھی مقدار میں نکل آئے اللہ کا بے انتہار شکر گزار ہوں گا مگر میں یہ امید کروں کہ وہ ملک بدل جائے گا اس سے نہیں لوگوں کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے ملک بدلتا ہے ذہنوں سے یہ میں کتاب کا ذکر کیا جائرٹ ڈائمنڈ انہوں نے سات موالک کا تجزیہ کیا کہ ملک بدلا تو کیوں بدلا چلی کا کیا انڈونیشیا کیا کیا جپین کا کیا اور تین چار اور موالک کا کیا تو صحیح فیصلے مگر ذہن سے بدلتا ہے the nation changes اور nation change کے اندر اخلاقیات اور ہمدلدی بنیاد ہے باقی چیزیں بعد میں resources بہت education تعلیم اس کی تعلیم صحت یہ چار پانچ foundations ہیں nations بننے کے good leadership یہ بھی بے انتہا ضرور leadership among the bureaucracy یہ بھی بڑی اہم بات ہے leadership کا تو کمال یہ ہے کہ نور الدین زنگی نے کسی کو governor بنا کر بھیجنا تھا بغداد کا خلیفہ تھا governor بنا کر مصر بھیجنا تھا تو اس نے جس شخص کو select کیا اس کا ایک بھتیجہ تھا اور گورنر صاحب جنگ بھتیجہ تھا گورنر صاحب اس کو لے گئے ہوا یہ کہ عراق سے مصر کا تعلق صرف گورنر کے ذریعے تھا وہ گورنر کا انتقال ہو گیا چھے مہینے میں جو representative رہ گیا وہ بھتیجہ رہ گیا اور بھتیجہ پھر اس کو نومنیٹ کیا بغداد نے نور الدین زنگی صاحب نے تو نور الدین زنگی جو خلیفہ تھے ان کو اگر آپ لنک کریں ان کے ساتھ ایک اور واقعہ لنکت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی قبر کے اوپر جو زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو خواب آیا تو وہی نور الدین زنگی جس کو جس کو انہوں نے پھر نومنیٹ کیا اس بھتیجیو کا اس کا نام تا سلاہ الدین ایوبی جو کہلایا سلطان سلاہ الدین ایوبی تو accidentally you can find a leader which is outstanding even among the bureaucrats outstanding not of the times brilliant politicians میں بھی nations میں بھی مل جاتا ہے اور اگر institutions match کر جائیں تو جائیں جائیں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے بہت زیادہ کیونکہ میرا تین سال کا تجربہ ہے میرے خاندان میں کبھی کوئی بیوروکریٹ نہیں تھا مگر میرے نانا جو تھے وہ ڈپٹی کلیکٹر بنے تھے یو پی میں اس زمانے میں جس زمانے میں کوئی انگریز کے علاوہ نہیں بنتا تھا تو ڈپٹی کلیکٹر بنے تھے بڑے اصولی آدمی تھے میں ان کو زندگی میں دیکھا بھی تو other than that I have no input of bureaucracy but I have three years of experience of things which seems very easy outside یہ تو ہوں ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ میری پارٹی کہتی تھی کہ کرپشن ہم نووے دن میں ختم کر دیں گے کہتی تھی نا I believed in that I thought it is easy کہ اوپر آدمی چوری نہیں کرے گا نیچے تک ٹھیک ہو جائے گا but when you have millions of people جو گھند اور جو دیمک لگتی ہے وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی تو sometimes میرا ایکسپیئنس جو ہے بہت اچھا بھی ہے I have had very good offices I have very good offices at the same time میرا ایکسپیئنس یہ بھی ہے کہ جو چیزیں آج سے چار پانچ سال پہلے ہونی تھی جو میں نے انیشیئیٹ کی دوہزار اٹھار میں ہونا چاہیئے تھا دوہزار دس میں اس کے اندر بھی بکوز اف لیک اف نالیج اف دو مورڈن ایرہ ہر منسٹری کی بیوراکریسی نے اس پہ بریک لگا دیا اور راس نائٹ I کمیونی کی پرائی منسٹر کہ دیکھو کتنی زیادتی ہو گئی عربوں روپے کا نقصان ہوگا بٹ ایم سٹل ورکن آن اٹ تو لہذا بٹ آپ سے بڑی امیدیں ہیں پاکستان کو مستقبل کو بھی ہیں اس موجودہ جنریشن کو بڑی امیدیں ہیں آپ شما روشن کر رہے ہیں آپ کے اندر بہترین آفیسر ہیں بٹ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اس لیول کی بات کر رہ ہوں کمپیٹ کرنا ہے اور دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے مجھے کبھی اے فکر نہیں کہ دنیا ہمارے متعلق کیا سوچ رہی ہے ہم ٹھیک ہوں گے دنیا خود ہی سوچ گی کار خیر کے اندر ریفیجیز کے اندر یوں نیم ایک اچھی مثال ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا صحی فیصلے جہاں میں نے اسٹونیا اور لیتھوینیا کی مثال دی صحیح decision making حمدلدی کی بسات پر اللہ کی مدد کے ساتھ آپ مدد مدد بسات کمپیٹ کے نیبر کنٹری مدد اللہ کا احسان اس کے نیچے جو ڈرائیور ہیں جس کی ویسے آپ نے کامیابی حاصل کی وہ good data based decision making اور حمدلدی کی بسات تو لہٰذا اس دنیا کے اندر ایک intellectual revolution ہے technological revolution follows we getting on the IT bandwagon we will do it but it is attitudes which will make us do the right decisions ایک اوپر right decisions آپ کریں گے policies کے اندر اور ایک نیچے کریں گے اپنی انکساری کے ساتھ اور حمدلدی کے ساتھ کہ لوگوں کے اندر ایک satisfaction کی کیفیت بہت تو خواتین خواتین کم ہیں کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرنا چاہیے کہ بیوراگرسی کے اندر بھی خواتین بڑھیں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے چیف میرے پاس آئے تھے کچھ دن پہلے وہ دو تین باتیں کہہ رہے تھے ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ مائنورٹیز آنی رہی مائنورٹیز کے کھوٹاز ہیں ہم وہ آنی رہی تو لہٰذا ایم ٹرائنگ ٹو انکریز کہ مائنورٹیز آئیں اور دوسری بات یہ کہ خواتین بھی آئیں ایک بیلنس آتا ہے معاشرے کے اندر ایک اپورچنیٹی ملتی ہے ویری ریسپیکٹفل آرگنائزیشن بیوراکریسی کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیز ٹیک ٹو ہارٹ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں ہر شخص سے کی ہیں ہر شخص کے اندر میں نے اپنے آپ سے بھی کی ہیں پوٹ اٹھ وی اگر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرپشن سے دور رہا تو میں نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے میری احتیاط اور میری کنزرویشن آف سب چیزیں میری احتیاط ہیں تو جو باتیں کی ہیں وہ آپ ہر ایک سے کی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان آپ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ایکانومنس کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پاکستان آپ کے ہاتھ میں اور آپ اس کے نئے لیڈر ہیں یعنی اُبھرتے وے لیڈر ہیں آپ گریڈ ٹوینٹی انشاءاللہ آپ کے پرموشن بھی ہوں گے تو آپ اُبھرتے وے لیڈر ہیں اُبھرتے وے لیڈر کے پاس صحیح انگریڈینٹس اپنے اخلاق کے اور اپنے ذہن کے ہوں تو کوئی چیز پاکستان کو روک نہیں سکتے اور اقجیلی geیي کہ ٹوین پاکستان ملتی ترجمہ جدی ویڈر جیلی ویڈر جیلی بیوییویییییییییییییییییییییییییی ویڈری شکریہ